بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین شہر ہجر کی رگین مدھوش اور پرتیش رات کا ایک پہر گزر چکا تھا موڈ مستی رکسسرو شراب و کباب کی محفلیں آروچ پر تھی محلات سے بازاروں تک گھروں سے گلے کوچوں تک سہراؤں سے میدانوں تک غیر اخلاقی حرکات اور مقرو دھندوں نے احترامی آدمیت کی دھجیاں بکھیر کی رکھ دی تھی مال و دولت کی فراوانی اور نحمت خداونتی کی گسرت نے شہر کی بانسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا اور شیطان ان کی حیوانی خسلتوں پر قابض ہو چکا تھا یہ ان کا روز و شک کا معمول تھا حکم ادھلی اور نافرمانی ان کے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی ہاں اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اے میری قوم تمہارے پاس عیش و عشرت کے لئے صرف تین دن بچے ہیں اس کے بعد تم پر سخت درین عذاب آ جائے گا قوم کی اقصریت نے اپنے نبی کی سبات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مزاق میں اڑا دیا ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشکوئی سن کر بارکہ ہی الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کی برابر تھی وقت کا بے رحم پیہ ایک بیانک صبح کی جانب روان دعوا تھا رات بھر کی موج مستی سے تھا کہ ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے سور کی جنگار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا اس زوردہ سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھار دئیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے اب اس جنگار کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ کے اور قومی سمود کو اللہ نے یونیستو نابود کر دیا کہ گویا وہاں وہ کبھی آباد ہی نہ تھے یوں اللہ تعالی نے نافرمان اور متقبر قومی سمود کو ہمیشہ کیلئے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کی مغرور بدعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بھلکہ دنیا میں بھی تمہارے لئے سخت ترین عذاب موجود ہے حضرت ابن عمر اور حضرت تبوزر سے مروی ہے کہ غصب تبوک کیلئے جاتی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی سمود کی بستی میں پڑھاؤ گیا تو صحابہ نے وہاں کی کموں کا پانی اپنی برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوند لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی برتنوں میں بھرنے والے پانیوں ڈھیل دو اور گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قومے سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی پانی پیا کرتی تھی قومی سمود جیسی عظیم و شان قوم کی تباہی و بربادی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی کا کیا تعلق تھا اس پر بات کرنے سے پہلے اس پتنصیم قوم کے مختصر احوال سے وقفیت مجودہ دور کے برینوں انسان کی بدعمالیوں نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے سر سبسو شاداب ہرے بھرے لہلاتے خید کھلیانوں پھلوں پھولوں سے لدے باقوں کی سرزمین قرآن عرض پر اللہ تعالیٰ کی بیشمار نحمتوں سے مالہ مال جس کی باسی اپنے مضبوط و طوانہ قوت و طاقت سے بھرپور طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل اپنے مال و دولت شان و شکت جہو جلال خوشحال ہو شہانہ تحصیصید کی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سر سرکش و متقبر ہو چکے تھے پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی بھو پناہ گائی تھی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کی خوشکن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا دراصل دولت و سروت کا حلبہ لحمدود مرات و رسائشی شیطان کا کام ہسان کر دیتی ہے اور قومی اللہ اور جمع آخرت سے غافل ہو کر اپنے لئے خود تباہی و برباتی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں اور قومی سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی قومی آدھ اور قومی سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے سابساتے سام بن نوح علیہ السلام سے ہیں یہ دونوں قومی ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کی نام سے موسم ہیں طفانے نوح علیہ السلام کے بعد قومی آدھ ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوچنا شروع کیا ان کی پیغمبر حضرت اہود علیہ السلام تھی جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قومی آدھ پر تیز اہندی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم غرق ہو گئی حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا یہ قومی سمود کا دارالحکومت تھا آج کل یہ شہر مدائن سالہ کھلاتا ہے مدائن سالہ کی قدیم علاقوں میں ایک علاقہ الالہ ہے مدینہ منفرہ سے تبو کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شہرہ پر تقریباً تاڑھے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونک ہے علاقہ شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے جہاں آزاروں اکر رکبے پر وہ خوبصورت تاریخی امارات ہیں جن ایک قومی سمود نے سنگلاخ سرک پہاڑوں کا سینہ چیر کر دراشا تھا دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسمِ گرمہ کے لئے آلی شان محلات کی کھنڈرات ہیں قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالی نے خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کا منصف پر فائز فرمایا یہ شادی باری تعالی ہے اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سالحہ کو بھیجا حضرت سالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہی راست پر لانے کے لئے دن رات کوششیں کرتے رہے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کی اس جوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے دھوبا کرو اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی اے سالحہ تم ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتی ہو اس میں ہمیں قویش ہوا ہے حضرت سالح علیہ السلام جمانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دہتے ہوئے بوڑے ہوگے سنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت سالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقع اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلا پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے اس کی اندر سے ایک ایسی اٹھنے نکال دو جو دس ماہ کی خابن اور قویت اندرست ہو قرآن کریم میں ارشاد باری طالعہ ہے وہ کہنے لگے تم جاتوں صدا ہو تم اور کچھ نہیں بس ہماری ہی طرح کی آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو یعنی انہوں نے اپنے نبی سے موٹسے کی فرمائش کر دی حضرت سالح علیہ السلام نے ان سے اہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لیاوگے جب سب نے اہد کر لیا تو حضرت سالح علیہ السلام اللہ کے حضور و سر بسجود ہو گئے یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھول فرمائی اچانک سامنے کی پہاڑی میں جمبش پیدا ہوئی جٹان کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت اندرست و تاوانا غابا ہنٹھنی نبدار ہوئی پوری قوم نے سہرت انگیز موٹسے کو اپنی جاگتی ہنکھوں سے دیکھا لیکن قوم کی ایک سردار جنتا بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لیا اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم یہ ناکت اللہ یعنی اللہ کی اونٹھنی ہے جو تمہارے لئے ایک موٹسہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا عزا نہیں پہنچا ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا اونٹھنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے قوم جی بھر کر اونٹھنی کا دودھ پیتی لیکن وہ کم نہ ہوتا حضرت صالح علیہ السلام نے کومے کے پانی کو بھی تخصیم کر دیا تھا ایک دن اونٹھنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک دن اس اونٹھنی کے پانی پینی کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے اونٹھنی کو ان کی ازمائش کیلئے بھیجا ہے تو تم انتظار کرو اور صبر کرو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ قوم کو اونٹھنی کی موجود کی کھٹکنے لگی دن بھر آزادی سے گھومنا پھینہ اور اپنی باری پر ایک ہی سانس میں پورے کوئی کا پھانی پی جانا ان کے لئے پریشان کن تھا چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹھنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا قوم کے سرداروں نے ایک کام دو حسین ترین خواتین کو سوپا ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیہ دو عباش نوجوانوں مصطرع اور قدار کو اپنے خوبصورت بچیوں سے شادی کی عوض اللہ کی اونٹھنی کے قتل پر امادہ کیا جن کے ساتھ مزید سات عباش نوجوان بھی شامل ہوگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئی فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے پھر ایک دن ان نو افراد کی جماعت اونٹھنی کی انتظار میں گوئے کی پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی جبکہ قوم کے لوگ اللہ کی عذاب کے ڈھر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے خصوی معمول اونٹھنی پانی پینے کیلئے گوئے کی قریب آئے تو مصر ارنامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹھنی پر دیر جلا دیا جو اس کی پندلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کف بھارا جاری ہو گیا یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اس موقع پر دونوں عردوں نے مردوں کو لانتان شرک کر دیا جس پر قدار بن صالف آگے پڑا اور تلوار کی ایک بھپور وار سے اونٹھنی کے پسلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کار ڈالا شدید زقمی اونٹھنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی گرتی گرتی اس نے ایک زوردار شیخ ماری تا کہ اس کا بچہ مہتاد ہو جائے پھر ظالم قدار نے اونٹھنی کے سینے پر نیزہ ماننے کی بعد اسے زباکار ڈالا ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا اونٹھنی کے قتل کے ارتقاب کی بعد قومی سموب کے نو افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پرغرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئی تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے دونے قتل کرتے اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب حالانک ہو گئے نوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ لوگوں افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں اس طرح وہ صفاق لوگ اپنی قوم کے دباہوں پر بات ہونے سے تین دن پہلے ہی جنم رسید ہو گئے اونٹھنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن بناتے ہوئی کہا سوالیہ جس دن سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لیاؤ عزت صالح علیہ السلام نے فرمایا قوم اب تمہارے پاس صرف تین دن کی محلت ہے اور لوگ عذاب کی علامات بھی سن لو کل جمعہ رات کی روز تم سب کے چیرے سخت زرد ہو جائیں گے پرسوں یعنی جمعہ کے روز تم سب کے چیرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چیرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا ان تینوں پیشکوئیوں کی سچ ہونی کی باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوی اس رات سمجھتی ہوئی معمول کی مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہی یہاں تک کہ چکتے دن کی صبح اوپر سے سخت حیبتناک چنگھار اور زمین کی شدید سلزلے نے ان سب کو آنا آفانا ذہنم رسید کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا